ہلو کیوٹیز کیسے ہو آپ سب امید کرتی آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے اور مزیمے ہوں گے آج میں نے جو یہ سویٹ شرٹ پین ہے اس پہ میں نے خود پرنٹنگ کی ہے ہاں اس پہ میں نے خود پرنٹنگ کی ہے لگ رہا ہے نا کمال کا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے کیسے کیا تو ویڈیو کو پوری دیکھنا سو ویڈا ویسٹنگ ٹائم چلے میرے ساتھ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آپ اسی ٹکنک سے اپنے سارے شرٹس کو فینسی بنا سکتے ہو اپنی مرزی کے سٹیکرز اپنے شرٹس پہ لگا سکتے ہو یہ ٹکنک بہت زیادہ ایزی ان سیمپل ہے آج کے بعد آپ کو اپنی شرٹس پہ پرنٹنگ کیلئے پیسے زیادہ یا نہیں کرنے پڑیں گے کیونکہ میں آپ کو ایک ایسی ٹکنک کے بارے میں بتانے لگی ہوں جو بہت اچھا کام کرے گا آپ نے اپنی مرزی سے کوئی بھی سٹیکر لینا ہے یا پھر آپ نے کوئی بھی اپنی مرزی سے سٹیکر کو کسٹمائز کر کے خود بنانا ہے میرے پاس یہ میری بنائی ہوئی ایک بٹر فلائی تھی میں نے سوچا کیوں نہ میں اسی کی پرنٹنگ کروں میں نے اٹھایا کچھن سے فور ریپنگ شیٹ اور پھر بٹر فلائی کو میں نے کچھ ایسی ریپ کیا دونوں طرف سے یہاں پر جو ہمارے پاس ایکسٹرا شیٹ ہوگی اس کی کٹنگ کرنی پڑے گی اگر اس کی کٹنگ نہ کی جائے تھا ہمارا پورا سٹیکر خراب ہو جائے گا اس ڈی آئی وائی سے آپ اپنے فرنڈز کے ساتھ سیم ٹی شیٹ بنا سکتے ہیں یا پھر اپنے پیاروں کو گفٹ میں بھی دے سکتے ہیں تو ہے نا کمال کا آئیڈیا یہاں تک ویڈیو پوری دیکھنے کے بعد اگر آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو یہ تو غلط بات ہے جسے میری ویڈیو کو لائک کریں اور ڈی آئی وائی لورز کو شیئر کریں پھر آپ نے لینی ہے وہ شیٹ یا پھر کوئی سویٹ شیٹ جس پہ آپ نے پرنٹ کرنا ہے سٹیکر کو پلیس کرنا ہے جہاں پہ آپ نے اس کی پرنٹنگ کرنی ہے اس کو اوپر آپ نے رکھنا ہے بٹر پیپر اور پھر اس کو اوپر آپ نے آئیرن اپلائی کرنا ہے آپ نے اس کو اوپر آئیرن کو بہت اچھا سے اپلائی کرنا ہے جب آپ کو لگی کہ سٹکر اس پر سٹک ہو گیا ہے اور پھر اس کو اوپر سے آپ نے بٹر پیپر کو اتار دینا ہے اوہ واؤ یہ تو بہت پیارا لگ رہا ہے ہے نا بہت ہی مزدار کا ٹرک تو دوستو میں اس ٹرک کی تو فین ہوگی تو امید کرتی ہوں آپ لوگ ان کو بھی یہ ٹرک پسند آئی ہوگی تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ڈی ای وی کے ساتھ تب تک کیلئے بائی بائی